بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی انسان زندگی میں ظلیل کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بیزت اور ظلیل ہو جاتا ہے پہلی عادت جو فضول خرچ کرتا ہے پھر حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنا شیطان کی صفت ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے پھر حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن با دن ظلیل ہوتا جاتا ہے اور تیسرا شخص حضرت علی نے فرمایا جو غصہ کرتا ہے حضرت علی فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جو شخص اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے تو یوں وہ انسانوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اور بیستی کے دلدل میں گر کے زلیل و خوار ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج کے تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں حضرت علی نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے